ہالیلویہ ہالیلویہ آئیں کہیں خدا سے کہ اے خدا تو آج اپنے کلام سے مجھے بھڑ کہیں دل سے کہیں اے خدا تو آج اپنے کلام سے بھڑ اپنے خادم کو چھو اس کو اے خدا بھرکت دے اے خدا آج جو کلام اے خدا تیرا بندہ اے خدا یہاں بیان کرے ایک ایک زندگی کی دل کی تختیوں پر آج نقش ہو جائے ایسے نقش ہو جائے جیسے اے خدا تو انہیں دس اکام تختیوں پر نقش کر دیئے تھے اور وہ رہتی دنیا تک قائم تھے آج اے خدا تیرے کلام بھی اسی طرح رہتی دنیا تک اے خدا ہمارے دل کی تختیوں پر قائم اور دائم ہو جائے ہر قسم کی رکاوٹ جو اس کلام کی خلاف ہے آج اسے بانتے ہیں یسو کے نام سے چھٹے بچوں کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں اے خدا ہر قسم کی ڈسٹرب کرنے والی تصیریں یسو کے نام سے جاتی رہیں اور بچے پر سکون ہو کے اے خدا تیرے کلام کو سنیں اے خدا چھو اور برکت دیں یسو مسیح کے نام سے آمین آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں سب اب ہم یسو مسیح کے لئے سب سے پہلے زوردار تعلیوں بجائیں گے حلیلویہ پھر اس کو قادم کو ویلکم کریں گے زوردار تعلیوں میں پاسٹر کاشف سے میری درخواست ہے کہ وہ ساملے آجائیں زوردار تعلیے پریز لارڈ حلیلویہ تینکیو جی حلیلویہ حلیلویہ پریز لارڈ خدا ان یسو مسیح کے جلالی ببرکت اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو سو شکر گزاری ہے آج کے دن کے لئے جو کہ خدا نے ہم سب کو بکشا ہے آمین آمین خدا واقعی میں محیب خدا ہے غیور خدا ہے اور رحم کرنے میں وہ ہمیشہ قادر ہے سو افکٹ بند کر دیں آئیں آج کے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں فیت کن چینج یور سچویشن ایمان جو ہے وہ آپ کے حالات حالت تبدیل کر سکتا ہے آمین آمین کتنے لوگوں کا یہ یقین ہے کہ ایمان جو ہے وہ ان کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے آمین آمین پریز دو لڑ آمین سو آئیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں جی ایمان کی تعریف ایماندار تو ہم سب ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان رکھنے سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک ایمان کی تعریف ہے جو کہ بائبل کے اندر موجود ہے جس کو ہم سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی ہاں جی اگر کسی کو یاد ہے تو انچی آواز میں گھورانا نہیں ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے بہن اینا آپ کیا کہیں گی امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے ہاں جی ایمان جو ہے اس کا حوالہ دیکھیں ذرا میرے ساتھ نکالیے گا ابرانیوں اس کا پہلا باب ہے گیارہ آیت ہے اور مرکوم ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد کن چیزوں کا اعتماد ہے امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے وہ ایسی چیزیں جن کا ہمیں بھروسہ ہے کہ ہمیں مل جائیں گی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کا بھروسہ رکھتے ہوں کہ خدا مجھے مشتقبل میں دے گا لیکن وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب امید کی ہوئی چیزوں کا اطماد ہے کیونکہ ہمیں بھروسہ ہے کہ خدا ہمیں دے گا ہیلیلویہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اطماد ہے اور اندکھی چیزوں کا ثبوت اور ہمارا اطماد ہمارا بھروسہ ہماری امید بہت سی دفعہ بہت بار ایمان سے ہٹ جاتی ہے ایمان سے پرے ہو جاتی ہے اور ہم اندکھی چیزوں پر خدا کی باتوں پر جو ہے بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہمارا بھروسہ جو ہے ان باتوں سے ہٹ جاتا ہے لیکن بائیبل فرماتی ہے کہ ہم تو ایمان سے چلتے ہیں کیسے چلتے ہیں ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھو دیکھے پر ہم ایمان سے چلتے ہیں نہ کہ تو کیا ہم ایمان سے چل رہے ہیں کیا ہم ایمان پر قائم ہیں کیا ہم ایمان کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں اور بائیبل فرماتی ہے راستباز جو ہے وہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا کیا کہتی ہے بائیبل راستباز جو ہے وہ ایمان سے تو کیا آج ہم راستبازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آج ہماری زندگی میں ایمان جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں میں خاص طور پر آج چاہتا ہوں کہ ایمان آج آپ کی زندگی میں بوسٹ ہو آپ کا ایمان بھڑے تاکہ آپ ایمان کے دائرے کے اندر رہ کر خدا کے نام کو بڑی آئیں خدا کے نام کو اونچا کریں اس کے نام کو سربلند کریں آئیں جو آج کا حوالہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جس سے ہم لرننگ کو سیکھیں جس سے ہم خدا کے کلام کو اور گہرے طور پر لے سکیں تو یسو مسیح کا بیان ہے یسو مسیح ہمارے اندر کیسا ایمان چاہتے ہیں یسو مسیح ہمارے اندر کیسے ایمان کی قوت کو چاہتے ہیں کیسی سوچ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہو جب ہم ایماندار ہیں آج ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم ایماندار نہیں ہیں بہت سی باتوں میں ہم اپنے ایمان سے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں جی کوئی بھی اس سلائیڈ کو پڑھنے میں رہنمائی کیجئے آمین خداون نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا مسترڈ سیڈ بیجوں میں سب سے چھوٹا بیج رائی کا بیج ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی رائی کے دانے کو دیکھا ہے رائی کا دانہ سب سے چھوٹا بیج ہے اور یسو مسی نے کہا کیا میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو واضح کر دوں یسو مسی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو یہ تمثیل میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن وہ ایمان کی حد کو ایمان کے لیول کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر تو جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے تو یسو مسی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو آپ اس دودھ کے درخت کو کہیں تو وہ جڑ سے اکھڑ کر کہاں چلا جائے گا یعنی آپ کی بات مانے گا فقط آپ کا ایمان اس لیول پر ہو کہ آپ جو ہے کہنے والے ہوں کہ وہ آپ کی بات مانے سمٹائمز ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈامہ ڈول رہتا ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ اردگرد کے لوگوں کی طرف رہتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے دعا کی اور لوگ سلین ہو گئے ہمارا ایمان بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں بھی دعا کروں گا تو سلین ہونا شروع ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ خدا کی آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں کچھ اور مرضی ہے آئیں دیکھیں تھوڑا سا آگے بھڑیں اس کے ساتھ اسی طرح کا ایک اور حوالہ ہے مرکس کی انجیل میں جی پڑھ دیں امین لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے تو جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لئے وہی ہوگا جی حوالہ وہی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان اگر آپ میں ہے تو آپ کمانڈ کرنے والے ہوں گے آپ جو ہے اختیار کو استعمال کرنے والے ہوں گے ہمارا اختیار جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے ہمارا ایمان جو ہے ہم اس سے استعمال نہیں کرتے بعض اوقات ہم شک کے دائرے میں رہتے ہیں ایک چھوٹی سی تمثیل میں اس کے بارے میں آپ کے کہنا چاہوں گا ایک بہن اس کے گھر کے پاس ریت کا ٹیلہ تھا اور وہ ہر روز اپنے کمرے میں ریت کو دیکھتی جو اس کی کھڑکی کے ذریعہ سے اس کی کمرے میں آ جاتی اور وہ ہر روز اس ریت کو جمع کرتی اور اپنے گھر سے نکال کر باہر پھینکتی ایک دن اس نے کلام سنا اور اس نے کلام سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اس نے بھی ایمان کے بارے میں جانا اس نے بھی ایمان کے بارے میں سیکھا اور اس نے بھی لکا کی انجیل میں سے سیکھ لیا ستنہ باب اس کی چھٹی آیت کو کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو 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 ہر کام کو کر سکتا ہے تو ہر کام کو وجود میں لا سکتا ہے تو ہوا ایسے کہ اس نے صبح اٹھ کر دعا کی اور وہ دعا کرتی ہے کہ اے خداون آج کے بعد یہ ریت جو ہے وہ میرے گھر میں نہ آئے اور آنکھیں کھول کر وہ دیکھ بھی رہی ہے ڈاؤٹ سٹل اندھا لائف جو شک ہے وہ زندگی کے اندر ہے تو کیا وہ ریت کا ٹیلہ اس کی بات مانے گا کیا وہ ریت کا ٹیلہ اس کے حکم کو فالو کرے گا ہرگز نہیں اور ایسا ہی ہوا وہ ریت اس کے گھر میں واپس داخل ہو گئی اور پھر اسے محنت کرنی پڑی خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اگر آپ خود کو ایمان دار سمجھتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایمان کی کوئی قدر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایمان کسی ایک لیول پر آ چکا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے ہر طرح کا شک ہر طرح کا خوف نکال دے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان رہے لیکن شک نہ ہو امین ایمان جو ہے اگر ہماری زندگی میں شک آ جاتا ہے تو ایمان ایسے ہے جیسے سمندر کی لہریں ایسا شخص جو خود کو ایمان دار کہتا ہے اور شک کرتا ہے وہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے اور ہوا اسے بہاتی ہے اچھالتی ہے اور وہ اپنے ایمان پر قائم نہیں رہتا کیا آج ہم ایمان پر قائم ہیں خداون کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھئے گا اس حوالے کو ایمان کا بھڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے مرکوم ہے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکوگے کہ یہاں سے سرک جا سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہ ہوگی ہیلیلویہ کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہ ہوگی اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو ہم پہاڑ سے بھی کہہ سکتے ہیں یہ گروت ہے خدا نے پہلے کہا خدا انیس سمسی نے پہلے کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو تو توت کے درخت سے کہہ سکتا ہے وہ آپ کی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے آپ کی مشکل کو ختم کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان آپ کے حالات کو تبدیل کرنے کے لئے کافی نہ ہو تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آج اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنے ایمان کو بڑھا کر آپ اپنے اندر کے جو ہے پروبلمز کو ایمان کے ذریعہ سے نکال خدا یہ چاہتا ہے کہ آج آپ اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنے اندر جو پروبلمز ہیں ان کو ختم کریں اور اگر وہ پہاڑ کی معنید ہے اگر وہ درخت کی معنید ہے اگر وہ کسی چھوٹے سے کنکر ہونا بہت ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایمان جو ہے وہ اگر ہم اسے استعمال کریں گے تو وہ بہت سی چیزوں کو وجود میں لے آئے گا کیونکہ ایمان کی دیفنیشن یہ ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے وہ آپ کی زندگی میں ان تمام تر مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے اگر آپ ایمان کو استعمال کرنا شروع کریں گے اگر آپ ایمان کو استعمال میں لائیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں کسرت کو بہالی کو چھٹکارے کو لائے گا اگر ہم دیکھتے ہیں ایلیہ نبی کو ایلیہ نبی نے ساڑھے تین سال تک جب پہاڑ پر گیا بارش کو لانے کے لیے تو اس کے ساتھ اس کا ایک خادم تھا اور اس نے اس خادم سے کہا کہ میں یہاں دعا کرتا ہوں اور تو جا جا کر دیکھ کوئی بارش کا اثار کوئی بارش کے بوندے کوئی بادل کچھ تجھے نظر آئے تو مجھے آ کے بتانا اور وہ دعا کرتا ہے اور اپنے خادم کو بھیجتا ہے اور اس کا خادم جا کر کہتا ہے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں اے مالک کچھ بھی نظر نہیں آتا اور پھر وہ دعا کرتا ہے اور پھر اسے بھیجتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے پھر اسے بھیجتا ہے اور جب اسے دوبارہ بھیجتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بادل جو بالکل ہاتھ کے برابر ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نظر آیا ہے اور خدا کا بندہ ایلیا اسے کہتا ہے اب بھاگ کیا کر بھاگ کتنا بڑا ایمان ہے وہ کہتا ہے اب بھاگ کیونکہ یہ بارش ہم کو آ لے گی ہم کو دبوچ لے گی ہم کو گیلہ کرے گی اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ بھاگتے ہیں اور رت پر بھیٹھ کر بھاگتے ہیں اور پھر بھی بارش انہیں آ لیتی ہے کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے جب ہمیں چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے تو کیا ہم اس ایمان پر قائم رہتے ہیں کیا ہم اس ایمان کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور کیا ہماری زندگی میں وہ ایمان قائم رہتا ہے سو ایمان کی کمی کے سبب سے ہماری زندگی میں باز اوقات بڑے موجزات نہیں ہوتے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہماری زندگی میں خدا کام نہیں کرتا آئیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کیجئے دیکھئے ذرا متی کی انجیل میں اس کے تیرمے باب کو ایمان کا بڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ رائی جو ہے یہ سب سے چھوٹا دانہ ہے اور خدا کا کلام فرماتا ہے وہ سب بیجوں میں سے چھوٹا تو ہے مگر وہ سب بیجوں میں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کرتے ہیں اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی ماند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا ایمان ویسا ہی ہے کہ ہمیں بونے کی ضرورت ہے اور اس کا گروہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا بڑھنا ایسے ضروری ہے جیسے ایک پھلدر درخت ہے اور اگر ایمان نہیں بڑھتا اگر ایمان نہیں گروہ کرتا تو ہماری زندگی بے پھل رہ جاتی ہے ہمارے وسیلہ سے جو خدا نے کام لینا ہے جو خدا نے کام دوسروں کے لیے کرنا ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے لکھا ہے وہ ترکاریوں میں سب سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسیرہ کرتے ہیں اگر ہمارا ایمان پختہ ہے اگر ہمارا ایمان بھڑ چکا ہے تو بہت سے لوگ آ کر شفا کو بہالی کو چھٹکارے کو مخلصی کو اور سب سے بڑی بات نجات کو حاصل کریں گے لیکن اگر آج ہماری زندگی میں ہی ایمان نہیں اگر ہماری زندگی میں ہی ایمان کام نہیں کر رہا تو کیا اور زندگیاں ایمان کے وسیلہ سے بچائی جا سکتی ہیں ہرگز نہیں آئیں ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں یاد رکھیں ایمان کا وقت کے ساتھ بڑھنا بہت ضروری ہے ایمان کا وقت کے ساتھ گرو کرنا بہت ضروری ہے ایک چھوٹی تمثیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کچھ سال پہلے میں اکارا شہر میں گیا ایک کروسیٹ کے لیے اور وہاں پہ کروسیٹ کرنے کے بعد سیٹڈے والے دن ہم جب کروسیٹ سے فارغ ہوئے تو ہوسٹ جو میرا میز بان تھا اسے میں نے کہا کہ ہم نے صبح چرچ جانا ہے تو آپ تیاری کیجئے گا تاکہ ہم چرچ جا سکیں اور اس نے مجھے بتایا کہ چرچ شہر کے اندر ہے اور ہم اکارا دس چک کے اندر تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم شہر میں جائیں گے اور سنڈی سرویس کو اٹینڈ کریں کیونکہ اس گاؤں کے اندر چرچ جو تھا وہ نہیں تھا جس کو ہم اٹینڈ کر سکتے اور جیسے ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو ایک بڑی بارش جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئی اور اس نے مجھے کہا پس اب ہمارے لئے مشکل ہوگا کیونکہ جب بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ بہت تیز ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کل صبح تک رکھے یہ بہت تیز ہے اور ہم صبح چرچ نہیں جا سکیں گے تو میں نے اسے کہا بھائی آپ نے تیاری کرنی ہے ہم صبح چرچ جائیں گے اور ہم رات کا کھانا کھا کے سو گئے اور جب میں صبح اٹھا اٹھ کر میں تیاری کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے باہر نکلا تو بارش ہو رہی تھی میں واش ہوں میں گیا وہاں پہ جا کر میں شاور لیا اس کے بعد میں واپس آیا اور بھائی سے میں نے جائیں گے انہوں نے مجھے بڑے آہستہ سے کہا پس آپ مزاق نہ کریں بارش بہت تیز ہو رہی ہے ہم چرچ نہیں جا سکتے میں نے کہا بھائی آپ تیاری کریں ہم چرچ جائیں گے کیونکہ جب ہم تیار ہوں گے جب ہم ریڈی ہو جائیں گے جب آپ آپ اپنے شیوز پہن لیں گے یہ بارش رک جائے گی اس نے کہا پاس سب چلیں ٹھیک ہے اور میں دوبارہ واپس دوسرے کمرے میں کچھ لوگوں کو تیار کرنے کے لئے گیا ان کو میں کہنے کے لئے کیا کہ بھائی آپ تیاری کریں ہم چرچ جائیں گے تو واپس آیا اور وہ بھائی واپس ہو گئے انہیں پھر دوبارہ میں نے جگایا میں نے کہا بھائی آپ دوبارہ سو گئے ہیں کہتے پاس سب دیکھیں میں باہر گیا تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ بارش انتہائی تیز ہے اور ہم نہیں جا سکتے کیونکہ رستے میں کیچڑ بھی ہے تو ہم کیسے جائیں گے میں نے کہا بھائی ہم چرچ جائیں گے آپ تیاری کریں جیسے ہی آپ شوز پہنیں گے یہ بارش رک جائے گی اور ہم چرچ جائیں گے وہ اٹھا اور بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ اس نے تیاری شروع کی اور جیسے جیسے اس نے تیاری کرنا شروع کی بارش جو ہے اس کی بھی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی اور جب وہ ناشتہ کر رہا تھا جب وہ بلکل ریڈی ہو کہ ناشتے کے لئے بیٹھا اور بارش کا ایک اور بڑا فلو دوبارہ سے شروع ہو گیا اس نے مجھے کہ پاس صاحب مشکل ہے ہم نہیں جا سکتے میں نے اسے کہا پھر سے میں نے کہ بھائی جیسے ہی آپ اپنے شوز پہنیں گے یہ بارش رک جائے گی اس نے کہا پاس صاحب آپ بہت سختی کر رہے ہیں بارش کا رکنا ناممکن ہے اور ایسے ہوا اس نے میرے بے حد اسرار کے بعد تیاری کی اور جیسے ہی اس نے شوز پہن کے اپنے قدموں کو باہر رکھا تو بارش جو ہے وہ رک گئی ہیلیلویہ پریز دی لارڈ یہ فقط کیسے ہوتا ہے یہ ایمان سے ہوتا ہے ایمان کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا اس سارے واقعے میں آپ کو دعا کا انصر نظر آتا ہے یسوسی نے کہا اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تو اس توتھ کے درخت سے کہے تو وہ اکھڑ جائے گا وہ جا کر سمندر میں لگ جائے گا کیا یسوسی نے آپ کو یہاں پر یہ کہا کہ آپ دعا کریں تو یہ ایسا ہوگا ہرگز نہیں آپ کا ایمان اس کا بھڑنا بہت ضروری ہے دعا کا ہونا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا کے بغیر سارے کام ہو سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا کے ساتھ آپ کا ایمان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور جب ہم چرچ سے واپس آ رہے تھے شام کی سرویس اسی گھر کے اندر لینی تھی تو جب ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے تو پھر سے دوبارہ سے ہیوی رین جو ہے بڑی بارش جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی تو وہ مجھے کہتا ہے بھائی پس اب آبتے اسی کر رہے ہیں جنہ نکرانی ہو نہ دکی کرنا ہے تو میں نے اگین اس سے کہا بادلوں کی طرف اشارہ کر کے میں کہا یہ ایسے آ رہے ہیں تو یہ ایسے چلے جائیں گے اور ہم شام کی عبادت لیں گے اور ایسا ہی ہوا جب ہم نے شام کی عبادت لی تو کوئی ہیوی رین نہیں تھی ایمان تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ ایمان کو استعمال نہیں کریں گے آپ کا ایمان کام نہیں کرے گا مجھے یاد ہے پاس سب ٹیچ کرتے تھے ٹویشن پڑھاتے تھے تو گھر میں بہت سے بچے آتے تھے پڑھنے کے لئے تو ہفتے میں یا ہر روز یہ میرے خیال میں ایک سنڈی سکول کا بھی پیرڈ لگاتے تھے اس میں انہوں نے ایمان کے بارے میں سکھایا اس میں انہوں نے ایمان کے بارے میں گروت سکھائی کہ اگر ایمان کے ساتھ ہم کسی چیز کو کرنا چاہیں گے تو وہ ہو جائے اگر ہم یسو مسی کے نام سے کسی بھی بات کو قائم کریں گے تو وہ ہو جائے گا اور یسو مسی کے نام سے ہم کسی بھی کام کو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو اس بیٹی نے اس بات کو سکھ لیا حالان کہ وہ مسلم ہے اور وہ اس بات کو سمجھ گئی اور اس نے اپنے اس اختیار کو جان لیا اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر گئی تو اس کے گھر میں سے چکور اڑ گیا اور اس کی ماں نے چیخنا شروع کر دیا کہ تیرا بھائی آئے گا اور شور کرے گا جلتی سے جا ہمسائیوں کے گھر سے دوسرا چکور لے کے آ تاکہ وہ چکور کو دیکھ کے یہ چکور نیچے آ جائے اور وہ بڑی آہستگی سے کہتی ہے اما تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ویسی نیچے آ جائے گا اس کی اما نے کہا کہ یہ کیسے نیچے آ جائے گا کوئی چکور تو ہے نہیں جس کو یہ دیکھے اور یہ نیچے آ جائے اس نے کہا اما یہ دیکھنا ابھی نیچے آئے گا اور اس نے کہا میں تجھے یسو مسی کے نام سے حکم دیتی ہوں کہ تو نیچے آ جا اور وہ چکور نیچے آ گیا ہیلیلویہ جب غیر قوم غیر اقوام ایمان کو استعمال کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے مجھے اچھی طرح یاد ہے ماما جاتی تھی ہوسٹل میں وزٹ کے لئے وہاں پہ اسی طرح انہوں نے ایمان کے بارے میں ایک بہن کو سکھایا اور وہ ایمان کا تذکرہ کر کے واپس آ گئی اور شام کے ٹائم جو ہے ان کی کال آئی یا رات کو کال آئی تو اس بہن نے کہا جی میں بہت مشکل میں ہوں اور مجھے میرے لئے دعا کی جائے انہوں نے دعا کی اور وہ دعا کروا کے پھر بھی وہ کوشش کرتی رہی سونے کی لیکن وہ سو نہیں سکی کیونکہ اس کے کمرے میں جو فریج تھا وہ بار بار فلیکچویٹ ہونے کی وجہ سے شور تو وہ لائٹ کی وجہ سے کبھی اس میں ہلکی سی وائبریشن آتی ہے وہ تھوڑی سی آواز دیتا ہے تو اس بہن نے ایوان کے بارے میں سیکھا تھا تو اس نے کہا میں تجھے یسو مسی کے نام سے بند کرتی ہوں اور اس کا فریج جو ہے وہ بند ہو گیا اور وہ اور جب وہ اس فریج کو کھول کے اس نے دیکھا بند ہے تو اس نے اس کی کیبل نکال لیں شاید یہاں سے کوئی کیبل کا مسئلہ ہوگا اس نے خود سے کوشش کرنا شروع کی اور اس کا فریج جو ہے وہ آن نہیں ہوا اور اس کا جب فریج آن نہیں ہو رہا تھا تو اس نے مکینک کو بلالیا مکینک آ گیا مکینک نے بھی اپنی ساری کوشش کر لی اور کہا بازی آپ کا فریج جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی یہ آن کیوں نہیں ہوتا میں نے ہر طرح سے کوشش کر لی ہے کہ آپ کا فریج کو جو ہے میں آن کروں لیکن یہ مجھ سے آن نہیں ہوتا تو میں جا رہا ہوں تو سیڈنلی اسے یاد آیا کہ میں نے اسے یسومسی کے نام سے بند کیا تھا اس نے ایک دم سے کال کی ماما کو اور پوچھا جی میں نے رات کو ایسے ایسے فریج بند کر لیا اب میں اس فریج کو آن کیسے کروں گی تو ماما نے اسے آن سر کیا کہ جیسے تو نے بند کیا ہے ویسے ہی کھول اور ایسے ہوا اس نے پھر سے اختیار کو استعمال کیا ایمان کو استعمال کیا اور کہا میں تجھے یسومسی کے نام سے آن کرتی ہوں اور اس کا فریج جو ہے وہ واپس چل گیا کیا آج ایسے ایمان کو ہم استعمال کر رہے ہیں کیا ایسے ایمان کو آج ہم اپنی زندگی میں رکھ رہے ہیں کیا ایسے ایمان کو ہم پروان چڑھ دے رہے ہیں ہماری زندگی میں ایمان کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص وہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں جی پادری صاحب فلانے پادری گول چلے جاؤ وہ دعا کرے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یسو مسی نے مرکس کی انجیل میں کہا آئیں دیکھیں ذرا میرے ساتھ مرکس کی انجیل اس کے آخری باب کی سولویں آیت میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں سولہ اور سترہ جو ایمان لائے اور ببتس مالے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے نئی نئی زبانیں بولیں گے سامپوں کو اٹھا لیں کن کے درمیان موجزے ہوں گے پادنیوں کے مبشروں کے ایمان داروں کے درمیان موجزے ہوں گے ہمارا ایمان کیسا ہے کیا ہم still رائی کے دانے سے کم ایمان بقائم ہیں کیا آج ضرورت نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو بھڑائیں جب غیر اقوام ایمان کو استعمال کر کے بڑے موجزات کو لے سکتی ہیں تو کیا ہم جو مسیح ہونے کے دعوے دار ہیں ہم اپنے لیے بڑے موجزات کو نہیں لے سکتے آج کیوں پست ہیں آج کیوں ہم فنانچلی پست ہیں فیزیکلی اور سپیرچولی کیوں پیچھے ہیں کیونکہ ہم اپنے ایمان کو استعمال نہیں کرتے ایک اور مثال اپنی شخصی گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑے حالات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک میریڈ شخص ہو اور اس نے گھر کا خرچہ لانا ہو اپنے فیملی کو رن کرنا ہو تو اس کی زندگی میں کتنی مشکلات ہوں گی تو ایک دن یہ سمسی نے میرے ساتھ ہم کلام ہو کر بات کی اور مطی کی انجیل اس کے چھٹے باب کی کچھ آیات میرے ساتھ جو ہے کہی گئیں جن کو میں آپ کے لئے کہنا چاہوں گا مطی کی انجیل اس کے چھٹے باب کی اکتیس اور سوری جی اکتیس بتیس اور تینتیس آیت تین آیات کا ذکر جو ہے وہ میرے ساتھ کیا گیا لکھا ہے اس لئے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قوم رہتی ہیں اور تمہارا اسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو جو مجھے خاص طور پر کہی گئی وہ یہ تھی بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی اور ایسا ہوا جب میں نے خدا کی راست بازی کو خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا شروع کیا جب میں نے ایوان کے ساتھ اس پر بھروسہ کرنا شروع کیا حالانکہ حالات کچھ بھی تھے میری جیب میں پیسے ہے تھے یا نہیں تھے تو خدا نے میری زندگی میں برکت کو انڈیل نا کرنے کے لیے جاتا ہے عام مارکٹ سے خدا نے مجھے نکال دیا اب ساڑھے تین سال کے عرصہ میں برینڈ کی طرف چلا گیا ہوں اور میں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے برینڈ سے جا کے چیزوں کو خریداری کر رہا ہوں اپنے لیے اچھے کپڑے خرید رہا ہوں اور خدا نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی بلکل ویسے ہی جیسے خدا نے ساڑھے تین سال کے دور میں ایلیا کو کمی نہ آنے دی اس نے کہا کہ میں کووہوں کے ذریعے تجھے پروائیڈ کروں گا تو خدا نے مجھے ہر طور سے پروائیڈ کیا کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ خدا مجھے پروائیڈ کرے گا خدا مجھے دے گا خدا میری پوالنا کرے گا خدا میری رکھوالی کرے گا خدا مجھے جو ہے ہر طور سے بلیس کرے گا دیکھئے میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے رائی کے دانے کی برابر ایمان کو جب ہم دیکھ دانے کا درخت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس شخص سے وہ اونچا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ گرو کرے وہ بڑے اور ہمارا ایمان ایسا ہو جائے جیسے ایک تناور درخت ہے جیسے ایک ہریالی کے ساتھ بڑا ہوا درخت ہے اور خدا کے کلام میں سے دیکھئے گا اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے ہم ایمان ہم ایمان 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 ہی سے ابراہم بلائی گیا تھا ایمان ہی سے سن ریاض کی وقت میں سارا حاملہ ہوئی تھی ایمان ہی سے ازحاق نے اپنے بیٹوں کو برکت دی تھی اور ایمان ہی سے موسی نے فراون کے بیٹے ہونے کا حق جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا اور ایمان ہی سے انہوں نے بیرے کلزم کو دو ٹکڑے کیا تھا اور ایمان ہی سے یرو کی دیوار جو ہے وہ گرائی گئی تھی اور ایمان ہی سے تین سو لوگ جو ہے وہ دس ہزار پر فتح کو حاصل کرتے ہیں کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم فتح سے بڑھ کر غلبے کو حاصل کریں اور آخری بات ایمان ہی سے پترس یہ کہتا ہے سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں کیا نہیں ہے ہمارے پاس سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں جو کچھ ہے ہم تجھے دیے دیتے ہیں اٹھ اور چل پھر آئیں حاصل کلام کو دیکھئے گا میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے یکوب کی کتاب یکوب اس کے دوسرے باب کی سترہ آیت اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے آئیں اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا اپنے سر کو جھکا لیں اور دیکھیں کہ آپ ایمان کی کس لیول پر ہیں آج آپ ایمان کو پرکھیں کہ آپ اپنی ذات میں اسے کس جگہ پر دیکھتے ہیں خدا یہ چاہتا ہے ہم سب کا ایمان بھڑ کر ہو رائی کے دانے سے اور ہمارے اندر بہت سے پھل نظر آئیں آئیں دعا کرنا شروع کیجئے گا اسے کہنا شروع کریں اے خدا میرے ایمان کو بھڑا اسے کہنا شروع کریں اے خدا میرے ایمان کو بھڑا تاکہ میں تیرے آئین قوانین پر عمل کر سکھوں کیونکہ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے ایمان جو ہے بغیر ایمال کے مردہ ہے تو اگر ہماری زندگی میں ایمان ہے تو اسے استعمال کرنے کے لئے ہمیں عمل میں لانا ہوگا میں نے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے جن لوگوں نے ایمان کو استعمال کیا اور انہوں نے کہیں بھڑ کر اس کے وجود کو دیکھا ہے آئیں دعا کرنا شروع کیجئے گا ہیلیلوی ہیلیلوی آئیں دعا کرنا شروع کیجئے گا اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیماری کوئی لچاری ہے تو آئیں ایمان کے ساتھ اپنے جگہ پر کھڑے ہو جائیں آئیں ہر طرح کی بیماری روگ پریشانی آپ کی زندگی سے جاتا رہے گا آئیں آج اپنے ایمان کو استعمال کیجئے گا تو خدا آپ کے ایمان کو بڑھائے گا اور آپ کو برکت دے گا اللہ 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 اللہ